وہ چرچہ ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چارے یار نبیدیں اچھے کاؤں نے نہ چارا بھرگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا کہ نہ جاننی سارا بھرگا نہ کوئی ہویا کہ نہ کوئی ہو سی کہ نہ یارا بھرگا آزم شان صدیق کی دسا اکو یار ہزارا بھرگا احمد ہوا نصدی علی رسول کریم اما بعد فاول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّزِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صدق اللہ العزیم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا تَمَسُّ نَّارُ مُسْلِمًا رَانِي أَوْرَامَ الرَّانِي وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ وَسَلَّمُ اِذَا رَائِتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ اصحابی فَقُولُ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا شَرِّكُمْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ وَسَلَّمُ اصحابِكَ النَّجُوم فَابِعَيِّهِمْ اِخْتَدَيْتُمْ اِخْتَدَيْتُمْ صَدَقَ اللَّهُ وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيْدِيَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی خاتم النبیین وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيْدِيَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سَرْوَرِ كَوْنَيْنَ كَا فَرْمَانَ هَيْ سَرْوَرِ كَوْنَيْنَ كَا فَرْمَانَ هَيْ کہ مجھ پے یارِ غار کا احسان ہے کہ مجھ پے یارِ غار کا احسان ہے کہ مجھ پے یارِ غار کا ارض کی صدیق نے پیش رسول ارض کی صدیق نے پیش رسول مال و ذر کیا جان بھی قربان ہے مال و ذر کیا جان بھی قربان ہے مال و ذر کیا جان بھی قربان ہے اور جانشین مصطفی صدیق ہے جانشین مصطفی صدیق ہے کس قدر عظمت کی یہ برحان ہے کس قدر عظمت کی یہ برحان ہے کہ مجھ پہ یارِ غار کا احسان ہے اللہ جللہ وعلا کی حمد و سلام نبی آخر زمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ دروت و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد سٹیج کی زینت مہمانہ نظیبکار اور علماء اکرام نادخانہ نشید علیہ سان اور موزد سامن حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم جناب محمد علی صاحب اور ان کے بھائی جو بھی ناشدی پڑھ رہے تھے اور ان کے عائزہ و کربانے مل کے اس بزم کا انقاد کیا اپیداری اہل سنت کانفرنس کی حوالہ سے اللہ رب العزت ان کے حسن انتظام کو حسن نیت کو قبول فرمائے اور ان کو اس دنیا میں اور آخرت میں اس کا اچھا جر و سلطہ فرمائے موزد سامن حضرات چاند منٹ میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں میری طرف توجہ فرمائیں مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک ایک ہی جماعت حق پہ ہے اور اس جماعت کا نام ہے اہل سننہ والجماع تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنمی اور ایک جماعت جنتیوں کی اور اس جماعت کی پہچان کیا ہوگی مانا علیہ وآسحابی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ میری سنتوں پہ عمل کرتے ہوں گے اور میرے صحابہ کی سنتوں پہ عمل کرتے ہو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میری واحد تقریر ہو کہ جو میں نہ کسی کو کہوں کہ سبحان اللہ کہو شاید ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نام اجازت ہو بھی سکتا ہے اپنے مقدروں پہ ناز کیا کرو آج لوگ سمجھتے ہیں کہ عملی گفتگو ہو اور ہونی بھی چاہیے اور اس پہ ہمیں ناز بھی ہے عمل اچھے ہوں گے اسی کہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اگر عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں تو ساری زندگی وہ عمل کرتا رہے اور عملی باتیں کرتا رہے اور اس حوالہ سے وہ اپنے بیانات کرتا رہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں عقیدہ ہمارا ایمان ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہر عمل قابل قبول ہے اس عمل کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو لوگ عمل بھی کرتے رہے ہیں اور صحابہ کو تبرے بولتے رہے ہیں عمل بھی کریں اور اہلِ بیتِ طہار کو برا کہتے رہیں ان پہ اترازات کرتے رہیں تین چاہ دن قبل میں کھیالی میں تھا اسلام والا محلہ میں تو اس ٹیچر صاحب کا مجھے نام نہیں آتا ہائیس کینڈی سکول کھیالی کے ٹیچر ہیں وہ وہ مجلس میں بیٹھے تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے لوگ پاس بیٹھے تھے اور آفظ عارف صاحب اس چیز کے گواہ ہیں اور دیگر ہمارے عزیز بھی وہ کہنے لگے حضرت امیر معاویر رضی اللہ تعالی نے جو جو کام کیے میں آپ کو بتاتا ہوں جب اس نے یہ کلام کیا نا ٹیچر ہائی سکول کے ٹیچر نے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے اس مجلس سے تو میں نے کہا ٹیچر جی اب میں بیٹھا ہوں اس سے آگے خموشی اب نہیں بولنا اور میں باب حضور محجز یہ اس پیاری محفل میں اللہ کے ذکر اور اللہ کے رسول کے ذکر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اسی طرح کہا میں کیا ہوں ٹیچر صاحب اب بس اس سے آگے کلام نہیں صرف اتنی بات بتا دو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو صحابی رسول ہیں کے نہیں علامہ غلام کمر یاسن صاحب تشریف لائن سٹیج پہ آپ پیسے کیوں بیٹھیں آگے آجائیں رستہ دو علامہ صاحب کو رستہ دو آپ کو اللہ تعالیٰ آہر آلیٰ آہر آلیٰ آہر آلیٰ سلسلال مستفا علماء احل سلت علماء احل سلت لے اللہ اللہ اسٹانیٰ تو میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سنیوں میں رب اللہ یزل کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو صحابہ کی عظمت کا تحفظ کرے گا اس کی ٹوٹی بھوٹی بھی انقبول ہو جائیں گے یہ مہینہ ہے تعایدار صداقت خلیفہ ابن عفظ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو باد الانبیاء افضل البشر ہے بائی جماعتی سانی شریف آپ کا وسالہ با کمال ہے اور آپ سب حباب کو میں آئی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے بائی جماعتی سانی شریف کو جو 26 جنوری ہے اسد کلونی میں میرا مہمان بننا ہے اور یوم صدیق کے اکبر منایا جائے گا اور پتا چلے گا کہ انشاءاللہ صدیق کے غلام بھی زندہ ہے بس میں تین چار چیزیں آپ کو بتانے آیا ہوں وہ سن لو پھر مجھے اجازت دو اور کام بھی جانا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو سچ لے کے آئے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی فرمایا اور خوشی مجھے یہ ہے کہ آج کے میرے نقیب چھٹے سال میں کتابیں پڑھ رہے ہیں یہ علی صاحب نے مجھے بتایا اور اس پہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہو اور کہنی بھی نہیں سبحان اللہ نہیں کہنی بلکل صرف بات بتاتا ہوں سچی کہ میرے نقیب وہ ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیم رہے ہیں اور درست انظامی میں چھٹے سال میں وہ زیر تعلیم ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں تقوے والے ہیں ڈر والے ہیں اس سایہ مقلصہ کی تفسیر کرتے ہوئے خود مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں جو سچ لے کے آئے اس سے مراد کون ہستی ہے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی وہ ذات کون سی ذات ہے خود مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں واللذی جا ابی صدقی و صدقہ بھی اس سے مراد جو سچ لے کے آئے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے اور جنہوں نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدق کی ذات ہے اپنے اور بیگانوں کے کتابوں سے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں سچ لے کے آنے والے سرکار ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے میرے آقا میرے مربی میرے محسن میری جند میری جان ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق کے اکبر کتنے سچے ہیں خود کتنے سچے ہیں کہ جس کی سچائی کائنات میں اتنی مشہور ہوئی اور کیوں مشہور ہوئی کہ خود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مہر لگا دی کہ میرے ابو بکر وہ ہیں جو میرے پاس سب سے بڑا سچا ہے سب سے بڑا سچا سب سے بڑا سچا میرے ابو بکر ہے میرے بعد ٹھیک پہ کرنا ہے شاباش یہاں مطلب ہے ساڑھے انتظامی آلیں پیچھے بھی موجود ہیں ابھی تو علی رضا محمد علی صاحب نے اکیلے کام یہ کیا ہے نا جب سب مل کے کام کریں گے نا جو تو انشاءاللہ اگلے سال کچھ اور کمہ معاملہ ہوگا انشاءاللہ یہ تو اکیلے تھے میں نے دیکھنا تھا کہ کیا کیا کرتے ہیں یہ پہلا سال ہے نا انشاءاللہ اگلے سال زندگی سہت رہی سب کی تو پتہ چلے گا کہ یہ سرکار کے غلاموں کا محلہ ہے صحابہ کے غلاموں کا محلہ ہے بیداری اہل سنت کانفرنس میں آنے والو میرے اور آپ کے باپ کو کو برا بولے تو خموش رہو گے میں اس بانت نہیں یا کیا کرو میں جواب پہ مانگنا بھئی میرے باپ کو کچھ کہے میں کہا اگر غیرت مان ہوں تو چپ رہوں گا نہیں غیرت کا تقاضی تو یہ ہے کہ بولنا ہوگا تو جو لوگ اس ملک میں صحابہ پر تبرے بولیں اور ہم اپنی نمازوں کی فکر میں رہیں تو اپنے ایمان کی فکر کرو اپنے ایمان اور عقیدہ کی فکر کرو سنیو جو صرف یہی کہتا رہے کہ بس نماز پڑھو اللہ اللہ کرو جس ملک میں صحابہ پر تبرے بولے جائیں وہ ملک اسلامی ملک کہلوائے ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ ہے کہ جس میں رب العالمین کا بھی عدب رب کے رسول کا بھی عدب اور رسول کے یاروں کا بھی عدب ہوگا سیدنا سیدنا ابو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں خود فرمایا جس نے مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دی میں اس کو اسی کھوڑے ماروں گا اس کو سزا دوں گا تو امت مسلمان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے اور جماع امت یہ ہے کہ بادل انبیاء افضل البشر پوری کائنات کے بشروں میں سے سب سے نبیوں کے بعد کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ میرے ابو بکر صدیق کی ہے اس پہ آپ اگر تو جو فرمائیں بار بار میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں بادل انبیاء افضل البشر اس پہ رولہ ڈالا گیا پنڈی والوں نے بھی اور کراچی سے تک بھی اور کراچی میں ہمارے شاہ جی پرانے ساتھی تھے ہمارے وہ سنتے رہے اور خوش ہوتے رہے کہ دمہ دم مسکل اندر علیدہ پہلا نمبر دمہ دم مسکل اندر اور وہ تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہے میں سیڈی دیکھی خود علامہ جا صاحب تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہے ہمارے پرانے بیلی دمہ دم مسکل اندر علیدہ پہلا نمبر میں نا نا شاہ جی آپ کے موں سے تو میں نے یہ سن رکھا ہے کہ دمہ دم مسکل اندر ابو بکر دم پہلا نمبر یہ تو ہم نے سن رکھا ہے آپ سے اور ہم ہمارا عقیدہ بنا آپ دمہ دم مسکل اندر صدیق دا ہاتھ چاہ کیا کھوز مدینہ کلونی والے دمہ دم مسکل اندر صدیق دم دم مسکل اندر عمر دم دم مسکل اندر عثمان دم اور دم مسکل اندر علی دم یہ اجماع امت ہے آج اسلامی بھائیوں نے سعیدنا امیر ماوی رضی اللہ کا تحفظ کیا اور ان کے نام کی مساجد بنائی اور لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ پڑے کہ یہ کیوں ہوا ہے میں نے کہا ہوگا اور انشاءاللہ قیامت تک ہوگا جب تک ہماری جان میں جان ہے عظمت صحابہ کا تحفظ ہوتا رہے گا انشاءاللہ سعیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی باد الانبیاء افضل البشر ہیں دونوں حضرات سعیدنا ابو بکر بھی اور سعیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نحو ما حضور کی بارگاہ میں گئے تو جب دروازہ آیا نا دروازہ نبوت تو ابو بکر رضی اللہ تعالی مولا علی کو کہنے لگے آپ دروازہ کھر کٹاؤ نا کرو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کھر کٹاؤ تو سعیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگے پہل آپ کریں کیونکہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ میرا ابو بکر وہ ہے کہ سب کے احسانات کے بدلے میں نے چکا دی یہ ابو بکر کے مجھ پہ اتنے احسان ہے کہ قیامت کو بدلہ خدا چکائے گا یہ بات کس نے سنی کس کے موں سے سنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سنی اور مولا علی کے زبان مبارک سے سنی تو سعیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگے علی پہل آپ کرو کیوں میں نے امام الانبیاء الاسلام سے سنا تھا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی کا رشتہ اس شخص کو دیا جو شخص سارے اشخاص سے مقام اور مرتبے والا تھا اللہ تھا اس لئے آپ پہل کرو یہ بڑا لمبا مقالمہ علماء آپ پہل کرو آپ پہل وہ کہنے لگے آپ کی فضیلت یہ ہے وہ کہنے لگے مولا علی یہ فرمانے لگے ابو بکر یہ آپ کی فضیلت ہے یہ ہر دو حضرات ہیں یہ ہیں حضرات ایک دوسرے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تانگے نہیں کھینجنے والے فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دیکھا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اٹھیں اور باہر تشریف لے جائیں تو سرکار دو عالم اٹھے اور باہر تشریف لے گئے دروازہ کھولا اور فرمایا ابو بکر علی رضی اللہ تعالی نمہ جو تم کہہ رہے تھے نا میرے رب نے سنا اور جبریل امین علیہ صلی اللہ میری بارگا میں حاضر ہوئے مدینہ گلونی والو میری طرف توجہ کرو اور یہ معاملہ یہ بات موجود نہ ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں تو جبریل میرے پاس آئے ہیں اور جبریل امین علی اسلام نے آنکھ کہا ہے اے محبوب ابو بکر ہو یا علی ہو ان کو کہہ دو کہ کائنات میں جتنے درخص ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں اور جتنے دریا اور سمندروں کا پانی ہے اس کی سیاہی بنا دی جائے اور آپ دونوں حضرات کی عظمتوں کو لکھا جائے تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے نہ ابو بکر کا مقام ختم ہوگا نہ علی شیر خدا کا مقام ختم ہوگا یہ بات ہے شاباز ہاتھ اٹھا دو اکچار یار کون ایسا میں پہ رال دکھی پہنے ایسا سمجھ آرہی آپ سانی سنین ہیں آپ سانی سنین ہیں ہیں ہی دوسرے قرآن دو میں سے دوسرے ہیں ہی دوسرے پہلے ہیں مصطفی تو دوسرے ہیں ابو بکر تو جب عظمت صحابہ کی باری آئی تو پہلے ہیں ابو بکر اور دوسرے ہیں عمر انہیں چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے تے ویندے رہیں گے میرے موہ لوگ وہ ابو بکر جن کو اہلِ بیت اتحار نے مانا اللہ اکبر امام جافر صادق رضی اللہ یا امام باقر رضی اللہ میں نے پوچھے اس وقت یاد نہیں گا امام باقر رضی اللہ کو کسی نے مسئلہ پوچھا یا جافر صادق رضی اللہ کو کسی نے مسئلہ پوچھا امام باقر رضی اللہ کو کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا کہ تلوار کو چاندی کا دستہ لگوانا جائز ہے فرمایا جائز ہے جائز ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا دلیل تو امام باقر رضی اللہ نے فرمانے لگے دلیل یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق 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 رضی اللہ نے تلوار کو چاندی کا دستہ تھا یہ دلیل دی امام باقر رضی اللہ نے جا اللہ جدا مسکرائی اور صدہ مسکراندہ روے نہ کرشیاں نہ قرائشیاں میرا ناز کا اول رضوی ہے نہ میں کسی تی سی کرنا چاندی کا دستہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہو آپ کی تلوار کو چاندی کا دستہ تھا تو پوچھنے والے نے کہا اے امام باقر آپ بھی اللہ تعالی ہو جو زین اللہ عبدین کے لخت جگر ہیں آقا حسین کے پوتے ہیں کہنے لگے ہاں ابو بکر صدیق ہے صدیق ہے صدیق ابو بکر زبانہ سلامت رہنگی یا قبر تہ شر تک جرائے آنکھے گا ابو بکر بولو ابو بکر صدیق ہے صدیق ہیں صدیق ہیں اور فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا جو نہ کہے گا اللہ بھی اس کی تصدیق نہیں کرے گا ایمان کی ایمان کی تصدیق اگل کی ہوگی جو زبان سے اور دل سے کہے گا ابو بکر بولو ابو بکر میرے ابو بکر صدیق ہیں صدیق کا کیا مانا ایک صدیق ہیں اور دوسرا صدیق ہوتا ہے صدیق وہ ہوتا ہے جو بات سنیں ویسے بیان کر دے صدیق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کہہ دے رب پوری کر دیتا ہے میرے ابو بکر بس ایئی گال میں تو اندرس سنایا اس تو علاوہ کوئی گلہ نہیں آئے آج یہی کلام آپ سے ہوگا کہ میرے ابو بکر صدیق ہیں گلی ہوئے محلہ ہوئے علاقہ ہوئے شہر ہوئے دویجن ہوئے پنجاب ہوئے پاکستان ہوئے دنیا ہوئے سنیت دا پیغامی چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا 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 چارے یار نبی دے اچھے کون نہ چارا برگا نہ اس دھرتی پیدا کی تا نہ جان سارا برگا نہ کوئی ہو برگا آزم آزم شان صدیق کی درسا اکو یار ہزار آ برگا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان جہان میں پیارے سدھیق کا کیونکہ سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یار وہ میرے سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب او ایران ایرانی گنڈے بھی سن لو کیوں نہ دے جڑے توڑ پاکستان جن درنے او بھی سن لو سنیا دا کی دائے سچا ہے یار وہ میرے رب کے سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا بل نذیج اب صدقی و صدق اب ہی اولائی کا ہم المتق سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا یہودیاں دیں مجمد اندر میرے پیارے صدیق تشریف لگ مجمد یہودیو اسلام قبول کرنو امام الانبی آدھا کلمہ پڑو سرکار دو عالم اسلام دی غلام اختیار کرو رب حبیب تک کلمہ پڑو کے نجات مل جائے گی اللہ رب بلی عزت نو کرز حسنا دی اسلام دے انتو بعد رب العالم نو کرز حسنا دی یہودیاں دا بہت بڑا عالم بول کے کہن لگا بہت بڑا عالم کہن لگا تیرا رب فقیر اسی غنی میرے صدیق ایک بڑی اللہ تعالی خسا آیا خدا دی شان اللہ تو ان پہ تھپڑ مارے حالانکہ رفیق القلب نے سیدنا صدیق اکبر تلوار بار کڑ کے سر نہ دیں نگا پر از نرم مزاج نے پھر بھی کی کی تا یودیاں دی عالم نے مو دے تم آ رہا خدا دی کوئی توہین کرے مو دے تھپڑ مار نا میرے بھو بھکر دی سنت 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 سیدنا صدیق اکبر نے مو دے تم آ رہا یودی مل کے در مصطفی تے حاضر ہو گئے نہیں عرض کی تی محمد عربی اسلام بھاڑا ساڑھا آمن دا معہدہ ہو یا تیرے یار عبو بھکر نے ساڑھے عالم دے موت تھپڑ مار آئے میرے امام علم علم علی اسلام نے صدیق نو بلایا فرمایا میرے عبو بھکر کیا کیا امار آرہ آئی تھا بنے نو سونے آئی میں نا نو آئی سونے دا کلمہ پاڑ لو رب لال میں دی بار کرز حسنا دیو اینا دے عالم نیا کہہ رہا مطلب تیرا رب فقیر دے زیگنیا میرے آقا تو عالم علی اسلام میں جس رہ سنی آئے چسرے آنسو آئے نے فرمایا صدیق رویا کیوں ارز کی تی سونے آ اے مجمع جس سارے مجود تھا میرے کوئی کوئی گواہی نہیں لوگ ہویا کی مدینہ اگلو نی والی جبریل امین حضور تی بار گچ حاضر ہو گئے ارز قادر سونے آ رب قرآن لے حاضر زین قالو ان اللہ فقیر ونہ نو اغنیاء اے سونے رب رب تحقیق بتا میں آپ سنی آئے ان یود یا نیک اللہ کی تیر رب فقیر دے زین یا میرا بو پکر تی ہو میں تو ڈا بو پکر تی ہو میں او جنی صدا جنہوں سچا میرا رب فرمان دائے تی تس کیوں نے بی گئن دے سچا ہے یا وہ میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یا وہ میرے سچا ہے یا وہ میرے رب کے حضور بدت ہوں فاتحانہ حسیت ہوں واپس آئے مدینہ والے حضور دا استقبال کیتا ایک مجاہد شہید ہو چکے اور بچی حضور دی بار گئے چھا درے سون میرے بابا جان سرکار دوال من اسلام رحمت کائنات نے خیال آیا اگر تیرا باب شہید ہو چکے تھے تڑپے گی پریشان ہوئے گی فرمایا میرے پیچھے نا عمر آرہینے تُو میرے عمر نو پوچھ لے سیدنا فروق کیا انہی بارگا چھا در ہوئی آن دی میرے بابا جان عمر دے دل اندر خیال آیا جدہ دل حضور نہ دکھان میں کیوں دکھان وہاں فرمایا میرے پچھے علی آرہینے علی نو پوچھ لے حضرت علی شیر خدا نی بارگا چھا در ہوئی حضور میرے بابا جان فرمایا جدہ دل علی نہ دکھا جدہ دل امام الانبیاء نہ دکھان عمر نہ دکھان میں کیوں دکھا وہاں علی شیر خدا رضی اللہ تعالی فرما لگے میرے پچھے صداقت دہ تائی دار آ رہی بچی سیدنا صدیق اگباد بارگا چھا در عرض گیتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو میرا بابا جان میرے ابا جان سیدنا صدیق اگباد دل اندر خیال آیا جدہ دل امام الانبیاء نہ دکھان جدہ دل عمر فروق نہ دکھان جدہ دل مولا لی نہ دکھان میں کہوں نا رہا دل دکھان والا امام الانبیاء علی صلی اللہ سلام دیو غلام اے علی شیر خدا نے دکھایا اے عمر نے دکھایا اے سرکار نے دکھایا پر سرکار صدیق اکبر حضور دے خیال اندر مگن پیان رہنے بچی نیا کیا صدیق صدیق اکبر میرا باب صدیق صدیق اکبر حضور دے خیال اندر نے سونے آ میرا دل کر دائے ہر وقت اک صدیق دی ہو وے چہرہ ود دخان داؤ وے تُسی بیٹھے رو میں تون وے دار رہنے حضور خیال اندر مگن آ رہنے میں قربان جا وا اچانک مو نکل گیا صدیق صدیق ایک بردائے فرما تیرا باب کتے پیچھے لگایا اندائی اس بچی نے کیا دیورہ باب لگا اندائے حضور نے کیا باب لگا اندائے عمر فروق نے کیا باب لگا اندائے مولا علی نے کیا باب لگا اندائے سارے صحاب حیران امام الانبیاء تھوڑی دیر واس خم بہنش ہوئے جبریل امین آگئے عرض کی دی سونے آ تیرے یار صدیق نے موہ نکلے آئے او تیرا باب لگا اندائی رب لال امین نے روح واپس لٹا دیتی کیونکہ تیرے یار تی صداقت والی چاہتر تی داغ او ناسی رب نے صدیق دے موہ نکلے پوری کر اے ترانے جے مہن نہیں یہ حدیث اچھے سیادی سیاست مہن نہیں پھر بیان کیوں کرنا ہے مہن عزمت کون نہیں سمجھ جائے تو قرآن سنت مہن ساریاں منار پاکستان قرآن سنت انگل نہ کرن جان برس سمجھ آئی قرآن سنت دے اور میں کہہ جی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے صدیق دے غلامہ دے غلامہ دے غلام عبدالقادر جلانی دیئے شان ہو وے کہ فرمان ہاتھ تو رکھ مردہ میں زندہ کر دے نا صدیق دا کی مقام ہو گا جی ہلے بھی تیرا گزارہ نہیں ہن دا اللہ حید بندے یہ نا عیسی روح اللہ علیہ علیہ سلام اللہ دے بندے نے اللہ دے بندے اور رسول اور پیغمبر نے ساٹھا قرآن کہند ہے عیسی علیہ سلام وہ نے جنہیں مردہ زندہ کر دے رہنے جنہیں مردہ زندہ کر دے رہنے ولہ زی جا اب صدق و سچ لے کہ انوار ازاد سونے دی زاد جنہیں سجدی تصدیق کی تھی عبو بکر صدیق دی زاد ملک شام گئے خواب آئی سورج چانستار گودن در آئے راہ اکل گئے پچھ آوائید ایدی تعبیر داس اوکین لگا کتھون دیں مکیدہ قبیلہ کری قریش انہیں اپنا صاحب کا ملک دس آئی صاحب کتاب راہ کہن لگا مکید ہیں قبیلہ تی میں اچھا ان جے کہ نبی پاک علیہ سلطہ السلام علیہ نبو فرمان گئے تو حضور دی ظاہری زندگی اندر انہ دا خلیفہ میں گا وزیر میں گا وزیر میں گا سال تو بعد خلیفہ میں گا یہ کی میں ہو جاند ہے مولوی صاحب ہو جاند ہے ہو جاند ہے ہو گیا حضور نے علان نبو فرمایا ابو بکر عزر ودو آدھے چہرے والے علان نبو فرمایا نبی واسطے مویزہ دلیل اندی مویزہ وخاؤ میں کلمہ پڑا فرمایا مویزہ کٹے ملک شام گیا سین خواب آئی رہب کل گیا جیڑیوں نے خواب دی تبیر دس سی اوی تے محمد عربی دا مویزہ آئی اینیاں شانہ جدیاں ہون کی آج بھی حضور دنال لیٹے ہون مدینہ شریف کڑا کڑا گئے محمد علی صاحب والد صاحب اندر میں بھی جلدی جلدی بندوبست ہو جائے حضور دنال لیٹے نے سبز گمبت دے اندر جو بچ دی سی تھا کملی والد یار دے کام آگئی خوش قسمت یہ اون انہوں پہ مان دے ہو جیڑے آج بھی حضور دنال لیٹے ہوئے اللہ رب العزت میری تو عادی آزلی قبول فرمائے اور عمال صالح دی توفیق اطاف فرمائے عمل او دے بیڑے پار اور نئے عملات جدہ عقیدہ صحیح درست ہویا خالق کائنات محمد علی صاحب اور والد صاحب اور بائی اور عائزہ اکرباد یہ قابش نو قبول کر دیا انہوں عجر اطاف فرمائے اور سارا سال انہوں براقات اطاف فرمائے اور علامہ غلام کمر یاسین صاحب حافظ صاحب حافظ صحیح صاحب علامہ عجاز صاحب علامہ مبشر صاحب علامہ عرف صاحب علامہ صاحب حضرت محترم صرف را صاحب اللہ سارے اندر عزت اندر مزید براقات اطاف فرمائے ایڈی شدید سردی اندر جیدے تھلے بیٹھے زمین تھے تو انہوں کوئی عجر نہیں انشاءاللہ وہ کو عجر ہی عجر پتہ راب میرے واسطے میرے یار واسطے بیٹھے ہوئے حضور دی امت میرے اور میرے مصطفی عظمت سنن واسطے بیٹھے چھبی جنور بروز بود کام سود بائج مادی ثانی کتے آنا ہیں اصد قلونی افضلیت ابو بکر صدیق کانفرنس اندر شریک ہونا اللہ منو توانو ادھا عجر اطاف فرمائے گا وآخر دعوی یعنی الحمد اللہ رب العالمين سیڈا سرمایہ آگئے نے کھیالی بائی پاس آگئے نے فاضل جلی حض مولانا اللہ محفیظ رحمان صاحب بڑا اچھا خطاب عملی خطاب فرمان گئے اور تسی خطاب محضوظ ہویا کوئی بندہ اٹھے نا میرے واسطے یعنی علماء فی ظلمان واسطے یعنی محمد علی صاحب یعنی علماء واسطے تسی کدے واسطے آئے ہو اللہ رسول واسطے کوئی بندہ اس محفوظ خراب نہ کرے ارام نبو اگلا جیئے پروگرام ہے اللہ مجھ جا سب چلان دینے چونکہ میری مجبوری سی محمد علی صاحب دست سی کہ میں چند منٹ واسطے یادر رون ہے اللہ میری تو عدی عزی قبول کر کے سنو راج رتا فرمائے وآخر دعوی ری ہم دیگ ری ہو دیگ ری